شمع اردو ہنڈ میں آج میں آپ کے لئے لگا ہوں نائیو ایس کلاس ٹین سوشل سائنس دو سو تیرہ کا سبق نمبر سترہ اگر آپ کو نوٹس ٹی اے میں پریکٹیکل آسائیمنٹ ہیل بک اور یا کچھ بھی کسی طرح نائیو ایس سے جانکاری چاہیے تو حاصل کر سکتے ہیں آن لائن آف لائن کلاسز بھی لے سکتے ہیں میت وغیرہ سب اردو میں جو بھی چیز پڑھنیے پڑھنے پڑھ سکتے ہیں آپ ہم سے پانٹیکل نمبر میں رہے ہیں پہلا سوال ہے آپ فلاہی ریاست سے کیا سمجھتے ہیں فلاہ کا مطلب ہوتا ہے ترقی کامیابی پروگریس فلاہی ریاست گورننس کا ایک ایسا تصور ہے جس میں ریاست شہریوں کے معاشی اور سماجی بے بود کو فروغ دینے اور تحفظ فرام کرنے میں امکردار ادا کرتے ہیں فلاہی ریاست کا مطلب ہوتا ہے جس میں جو وہ اسٹیٹ جو ہوتی ہے وہ کیا کام کرتے ہیں جتنے بھی اس کے شہری ہیں ناغری کے ہیں اس دیش میں رہنے والے لوگ ہیں ان کی معاشی یعنی بزنس کے طور پر مدد کرتی ہے اور ساتھ میں سماجی سماجی بے بود یعنی فروغ کے دینے کو کام کرتی ہے اور ساتھ میں ان کے تحفظ بھی کرتی ہے ملکہ ان کی حفاظت بھی کرتی ہے ان کا ڈیفینس بھی کرتی ہے ایک فلاہی ریاست کی بنیاد مواقع کی مساوات اور دولت کے منصفیانہ تقسیم کے سلو پر ہوتی ہے ایک فلاہی ریاست کی جو بنیاد ہے اس کی بنیادی مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ مساوات کی جائے مساوات کا مطلب ہے برابری اور دولت کی منصفیانہ تقسیم اور جو دولت ہے اس کی تقسیم اس انداز میں ہو کہ ایسا نہ لگے کہ کہیں بہت زیادہ دولت ہے اور کہیں بہت کم ہے کہیں کچھ بھی نہیں اور کہیں بہت زیادہ ایسا نہیں ہو دوسرا سوال ہے آئین بنانے والوں نے ہندوستان کو فلاہی ریاست بنانے کا فیصلہ کیوں کیا جائن بنانے والے ہیں انہوں نے ہندوستان کو فلاہی ریاست بنانے کا فلاہی ملک بنانے کا کیوں فیصلہ کیا جب ہندوستان آزاد ہوا تو اس کے سامنے بے شمار مسائل اور چیلنگز تھے ظاہر بات ہے انگریزوں نے ہمیں لوٹ لیا تھا بری طرح سے اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں معاشی طور پر ہندوستان کی حالات انتہائی خابل ہیں انگریز لوٹنا ہے تو انہوں نے معاشی سسٹم کوئی اچھا نہیں منایا تھا کہ وہ ہم معاشی طور پر مضبون ہوئے سماجی طور پر ہندوستان بہت سے مسائل اور سماجی طور پر بھی ہمارے بہت سے مسائل تھے لڑائی جھگ رہے تھے سماجی ناہمواری تھی اور سماج میں ناہمواری کا مطلب یہ ہے کہ کہیں بہت زیادہ غریبی تھی کہیں بہت زیادہ امیری تھی کہیں اتنی ترقی تھی کہ ہندوستان ترقی آفتا ہو کہیں ایسا تھا کہ کچھ بھی نہیں سلکے بھی نہیں لائٹ بھی نہیں یعنی وسی سماجی ناہمواری وہ معاشرہ کمزور طبقات بنیادی سعولیات سے محروم اور جو ہمارا معاشرہ کا کمزور طبقات تھے جو غریب لوگ تھے وہ بنیادی سعولیات سے بھی محروم تھے نہ بجلی تھی نہ پانی تھی نہ سلکے تھی نہ اسکول تھی نہ دوائیاں تھی نہ ہسپیٹم تھی کچھ بھی نہیں آئین بنانے والوں نے ان مسائل سے بہت خوبی واقف تھے اور جو آئین کو تیار کر رہے تھے جو کانسٹیٹوشن کو بنا رہے تھے وہ اس بات سے بہت خوبی واقف تھے کہ ہمارا معاشرہ پستی میں ہے نیچے کی طرف ہمیں سے اوپر اٹھا رہا چنانچہ انہوں نے فیصلہ کیا ہندوستان ایک فلائی ریاست ہوں اسی لئے انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہندوستان کو ایک فلائی ریاست بنانی ہے ایک ترقی آفتہ ریاست بنانی ہے اسی کو کہتے ہیں فرائی ریاستی پولیسی کی ہدایتی اصول کیا جو ریاستی پولیسی ہے اس کے ہدایتی اصول کیا ہے تو پولیسی ہدایتی اناثر دراصل آئین کے ذریعے مرکزی اور ریاستی حکومتوں کو دیئے گا ریاستی پولیسی کے کچھ اصول ہوتے ہیں جو مرکزی اور ریاستی حکومتوں کو دیئے جاتے ہیں آئین کے ذریعے ہندوستان کا جو کانسٹیٹوشن ہے وہ ان کو دیتا ہے یہ وہ رہنمہ حصول ہے جن کی بنیاد پر حکومت ایسی پالیسیاں بنائے جو ملک کے انصاف پسند معاشرے کے خیام میں مددگار صاحب تو ان کا مقصد ہوتا ہے کہ ایسی پالیسیاں بنائی جائیں ایسے چیزیں بنائی جائیں جو ملک میں انصاف پسند معاشرے کے خیام میں مددگار صاحب اس کے بنانے میں مدد گا اس میں سے کچھ اصول سماجی اور معاشی حقوق کی شکل میں اور اس میں کچھ اصول ایسے ہوتے ہیں جو معاشی اور سماجی حقوق کی شکل میں ہوتے ہیں اگلا سوال ہے چوتھا کہ ریاستی پولیسی کے ہدایتی سول سے کیا مراد ہے جو ریاستی پولیسی کے ہدایتی سول ہے اس سے کیا ہندوستان آئین کے اصل کام کے حصے میں چار میں آرٹیکل 36 سے 51 تک ریاستی پولیسی کے ہدایتی سول کا ذکر کیا گیا ریاستی پولیسی کے ہدایتی سول وہ حصول ہیں جو حکومت کو کچھ فرائض و تفویز کرتے ہیں جو حکومت کو کہہ دیتے ہیں کچھ فرائض و تفویز دیتے ہیں آئین کہتا ہے کہ یہ اناثر ملک کے نظم و نسک کی بنیاد ہے ڈاکٹر راج اندر پرسات کو اندر ریاست کی پولیسی ہدایتی انصور کا مقصد ہے کہ ایسے سماجی نظام بنانا ہے جو عوام کی فلاو بہبودھ کے اسلاف زائد مطلب دیکھیں ریاستی پولیسی اصول جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ سے جو بھی اصول ہوتے ہیں وہ عوام کے فائدے کے لیے ہوتے ہیں تو ریاستی پولیسی اصول کیا ہے ملک میں نظموں نے اسے بنائے رکھنا یعنی ملک میں جو حالات اسے اچھے رکھنا وہاں پہ ان کی حفاظت کرنا اور ساتھ میں لوگوں کی فلاو بہبودھ لوگوں کی ترقی کے لیے مواقع پیدا کرنا باچوہ سوال ہے آئین میں ہدایتی اصول کیا شامل ہندوستان کا جو کونسٹیٹوشن ہے اس میں ہدایتی اصول کیا شامل کیا ہے اس کا جواب ہے ہندوستان جسے نئے آزاد ملک کے سامنے ریاست کے لیے ضروری تھا کہ وہ قوم کی تعمیر اور سماجی اقتصالی تقدیلی کے لیے مداخلت کرنا لہذا آئین مرانے والوں نے ان اصولوں کو آئین میں شامل کیا تاکہ ریاست اس سمت میں مضبط خدم اٹھا سکتا تو آئین کے بنانے والوں نے ان اصولوں کو آئین میں شامل کیا تاکہ ریاست میں اس سمت میں کیا ہو مضبط خدم اٹھائے جا سکتا کیوں شامل کیا ہدایتی اصول اگر نہیں ہوں گے مالیہ آپ کسی سکول میں پڑھتے ہیں وہاں کے اگر اصول نہیں ہوں گے کیا ہوگا وہ کیا چیز سماج کیا ہو جائے برباد جائے اسی لئے ہدایتی اصول بنانے کا مین مقصد یہ کہ جو آپ خدم اٹھا رہے ہیں وہ اپنے ہدایتی اصول کو دیکھ کے اٹھا اور مضبط یعنی پوزیٹیو آئین نے انہیں ملک چلانے کے بنیادی اصول خراہ دیا اور یہی وہ بنیادی اصول ہے جس کو رکھتے ہیں یہ اصول ریاست کے حکامات اور ہدایت کی بھی وضاحت کرتے ہیں ریاست کے ذریعے لوگوں کی سماجی اقتصابی وحبود کو یقین ہوتے ہیں اگلے سوال ہے ہندوستان میں ایک پلائی ریاست کے غیام میں ہدایتی اصول کس طرح مرد جا یعنی ہندوستان جو ایک پلائی ریاست بننا ہے تو اس میں جو ہدایتی اصول ہیں وہ کس طرح ملد لگتا ہے بہت اچھا سوال ہے ریاستی پولیسی کے ہدایتی اصول اور پلائی ریاست کے ہدایتی اصول ایسے ماحول کو فروغ دیتے ہیں اس میں شہریوں کی زندگی بامانی اور آرام یعنی یہ جو اصول ہوتے ہیں یہ ایک ایسی ماحول کو فروغ دیتے ہیں جس میں جو شہری ہیں جو رہنے والے ہیں بھارت کے ان کی زندگی بامانی اور حکومت کی بالا دستی کے وہ حکومت کو یاد دلاتے ہیں کہ اپنے پالیسیوں پر حمل درامت کے دوران عوام فرا ویہود کو ذہن مرکتے ہیں یعنی حکومت جو بھی سٹیپس اٹھا رہی ہے وہ عوام کے فائدے کے لیے ہو عوام کو نقصان نہ بڑا وہ ملک اپنے عوام کو خوراک لباس اور ریائش کی ضرورت پوری کرنے کے قابل ہو اور جو ان کے سٹیپس ہیں وہ حکومت کے روٹی کپڑا اور مکان کے قابل ہو اور میں دراصل فراہی ریاست کہلاتا ہے اور یہی فراہی ریاست کہلاتی ہے اس کے پاس ساتوہ سوال ہے کہ پالیسی کے حصول پر تنقید کیوں کی جاتی ہے وزاد جو بھی پالیسیاں بنتی ہیں حکومت میں جو بھی اجنایاں بنتی ہیں ان کے اوپر جو ہے تنقید کیوں کی جاتی ہے جو بھی منصوبہ بنتا ہے ریاست کے پالیسی ہدایتی حصولوں پر سخت تنقید کیوں کی جاتی ہے عام طور پر اس قانونی افتیار کے حوالے سے تنقید کا نشانہ کوئی عادت ہے اس کا کوئی قانونی بنیاد نہیں ہے اللہ اسے بس ایسے اس کو آئین میں شامل کرنے کی حکمت مشکوک ہے کیونکہ اس پر رد عمل ریاست کے لئے لازمی ہے ناقدین کا یہ بھی کہنا ہے کہ کچھ ہدایتی عصوم غیر ضروری ہے کیونکہ ان پر عمل درامت نہیں کیا جا سکتا تو یہ جو تھا یہ ستروہ جو چپٹر تھا اس کے جو پوشن تھے صرف سات پوشن تھے امید ہے کہ سمجھ میں آگا جو ہر ویڈیو پسند آئے گے تو پلیز لائک ہے سبسکر ہے ہم آج ساتھ جڑے رہے ہیں شکریہ